آپ جب نظام احتساب دنیا کے اندر مستحقم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اپنی ذات کو سامنے پیش کرنا پڑے گا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام احتساب ہے انہوں نے اس کو گھر سے شروع کیا تھا اپنے آپ سے اس کا آغاز فرمایا تھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے ایک آنٹ میں اچھے خاصے پیسے ہیں وہ بل جمع کرانے جائے تو اسے لائن میں نہیں لگنا پڑتا مینیجر صاحب اسے آگے بلا لیتے تو وہ بعد میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہتا دیکھو اللہ نے کتنی عزت دیا مجھے لائن میں نہیں لگنا پڑا بھئی لائن میں لگنا تو آپ کا یہ تھا کہ آپ سمجھتے کہ سارے مسلمان ہیں مومنین ہیں برابر ہیں تو میں کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کروں جب آپ آگے چلے گئے تھے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کا حق مارا تھا وہ لائن میں جو لگے ہوئے تھے ان کا وقت لمبا ہو گیا تھا آپ نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے کہہ دیا کہ جناب میرا تو رتبہ اللہ ہے لہذا یہ میرا حق بنتا تھا مجھے تو استحقام ملنا چاہیے تھا یہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے حق میں چیزوں کو اور رنگ میں پیش کیا صدی اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا نا اپنی ریائیہ کو مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گائیں مار گئی ہے بیعت مار گئی ہے خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے تو پہنچ جاتی ہے جناب عمر فرمانے لگے میرے گھر والوں میرے بیٹوں میری بیٹیوں میری اہلیہ لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے آپ فرمانے لگے یاد رکھنا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو غیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی یہ نظام میں احتساب ہے ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلہ کٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے آ جاتا ہے کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے لیکن وہ گھر روشن نہیں ہوتے ان گھروں میں پیسہ ہوتا ہے پر قرار رخصت ہو جاتا ہے ان گھروں میں آسانیہ اور وسطیں تو آ جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے سیجیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں پر سختی کرتے آپ ہمارے ملک میں یہ نظام ہے موجودہ حکمران ہو یا ان سے پچھلے بچے سب کے ملک سے باہر رہتے ہیں یہاں رہتے ہیں تو محلات میں باہر جاتے ہیں تو بڑی بڑی آسائشوں میں ان کے بچوں کے لیے قانون بھی الگ سے ہیں قائدے بھی الگ سے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر تو ایک بقاعدہ پروٹوکول کا سسٹم ہے اس سسٹم سے گزر کر بڑے بڑے لوگ چلنا پسند کرتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی کچھ چیزیں سرکاری ہوتی ہیں خالص لیکن عجیب نظام ہے نا ہر چیز کا قرائے بڑھ جاتا ہے سرکاری دکان کا نہیں بڑھتا باقی دکانیں پانچ سال کے لیے ملتے ہیں سرکاری دکان پر آپ قبضہ کرنا چاہے تو پورے سو سال کے لیے مل جاتی ہے چونکہ یہ عام عوام کی پراپٹی ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی کو سلوک کریں ایک سرکاری چراغہ تھی جس کے اندر جانور چرا کرتے تھے ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاہٹ ہے سرکاری چراغہ میں جانور چراغہ کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے صاحب زادے سجدنا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی ایک اونٹ خرید لیا تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراغہ میں چرتے تھے آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا طاقتور ہو گیا موٹا تازہ ہو گیا حضرت سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیچا تو وہ دبل کیمر سے بھی زیادہ کا بھکا کیونکہ پہلے دبلہ پتلا تھا اب موٹا تازہ فربا ہو گیا حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کو پتا چلا تو بلایا فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے اب با جی بیچ دیا ہے فرمایا کتنے کا خریدا تھا اتنے کا بیچا کتنے کا ڈبل کیمت بتائی فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی آہ مجھے دے دے حضور آپ نے کیا کرنی ہے فرمایا میں سرکاری خدانے میں جمع کروں گا حضور کیوں فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا وہ خاص سرکاری جگہ سے کھاتا تھا حضور سب کے کھاتے تو تبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے آپ فرمایا لگے تو سب میں شامل نہیں ہے تو امیر المومنین کا بیٹا ہے تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائی تجھے یہ حق نہیں ملے گا تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چرا گاہ میں چرایا کرتا تھا لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی ہمارے تو بچے پہلی بات تو یہاں کے بات نہیں سنتے یہ سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں وہ ٹیچر کے بچے ہوں سیٹ کے بچے ہوں پیر کے بچے ہوں امام صاحب کے بچے ہوں کسی کے بچے ہوں پہلے تو سنتے نہیں اور اللہ خیر کرے اگر آپ کوئی سنانا چاہے تو فوری طور پر وہ ہوم منسٹری کے پاتھ پہنچ جاتے ان کی امہ ان کی وکیل بن جاتی آپ کیا ہی کچھ نہیں سکتے حالات رخ بدل جاتے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو تراشا نہیں جا سکتا ان کو ہیرے نہیں بنایا جا سکتا ان کے اوپر کچھ ایسی محل کچھ ایل چڑ جاتی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہوتی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں خرابی کرنے میں اور بڑے لوگوں سے منسلک ہونے کے لیے لوگ رستے تلاش کرتے ہیں رستے میں چونکہ چیزوں کا مطالعہ کرنے کا بڑا شکین ہوں تو میں میری والدہ داخل تھی کئی سال پہلے حسبتال میں تو مجھے اس حسبتال میں کچھ دن رہنا پڑا ایک پرائیوٹ ہاؤسپٹل تھا دوس میں نے انہوں جگہ جگہ لکھ کے لگایا تھا ملازمین کو بخشیش نہ دیں ہم ان کو بڑی اچھی معقول تنخواہ دیتے ہیں سیلری بڑی عمدہ ہے تو لوگ بخشیش نہ دیں میں نے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے ہاؤسپٹل کی ان میں سے ایک سے میں نے کہا میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو آپ نے بڑا موٹا لکھ کے لگایا برائے مہربانی ان کو بخشیش نہ دیں اس نے بڑی قیمت سادہ آدمی تھا پر میری بڑی اس نے مجھے بات بتائی مجھے نفع ہو کہنے لگے مولوی صاحب جب کچھ امیر لوگ حسبتال میں مریض لے کے آتے ہیں تو وہ صفائی والے کو پہلے ہی پانچ سو روپیہ دکھا لیتے ہیں آتے ہی یہ بہت ساری ڈیوٹیاں کرنے کی یہ ڈیوٹی نہیں کرتے یہ پلٹ پلٹ کے ان کے طرف دیکھتے ہیں جن کے گھر سے سالن صحیح آتا ہے ادھر ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے جو نوٹ ان کو زیادہ دکھاتے ہیں جو پھال لے کے آتے ہیں تو آدھر ان کو دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کام ہی نہ کرو یہ اپنی تنخواہ پر کام کریں تاکہ ہر آنے والے کا درد سمجھیں ہر ایک کو یکسا یہ سرویسیز فراہم کریں تو ہم یہ کام کرتے ہیں ہم ایم پی اے کے اور کسی سے ہمارا تعلق نہ بنے تو ہم جناب اس کے ڈرائیور سے ہی تعلق بنا لیتے ہیں ہم وہ جو اپریٹ کرنے والا ہوتا ہے ٹیلی فون اسی سے بڑا تعلق بناتے ہیں اس کو مٹھائی کا ڈپا جلدی پہنچا دیتے ہیں تو اسی طرح سے بڑے لوگوں کی اولادوں کو بگاڑا جاتا ہے حضرت عاصم بین عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سیدنا فاروقی آدم کے بیٹے تھے مصر گئے تو لوگوں کو بتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے لوگوں نے توفے دیئے بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی حضرت عمر کا بیٹا ہے بڑے گفت دیئے تو صاحب زائدے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا تو فرمائے در لانا توفے کہا بڑی لوگوں نے مجھے دیئے فرمائے تو انہیں کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں کہا حضور ان کو ویسے ہی پتا چل گیا فرمانے لگے پتر یہ توفے تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو یہ توفے تمہارا حق نہیں چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے یہ لا سارے مالے گنیمت میں جمع کیے جائیں آپ اپنے گھر سے جب احتساب شروع کرتے ہیں اپنے گھر سے اور یہ یاد رکھیں یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے بچوں کو نوازنے کے لیے یہ انہیں خراب کرتے ہیں بھگار پیدا کرتے ہیں یہ عجیب و غریب سی چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں بچوں کا نقصان ہوتا ہے کال کلام پھر جو شاپر اچھا لے کے آئے پیر صاحب کے بچے درہا اس سے پیار سے ملتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے یہ دست نگر ہو جاتے ہیں یہ لوگوں کے طرف جیتے ہیں دوسروں پر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلے تو ایک کلین بڑا سونا تھا تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کے اہلیہ بچھا لیں گی کہیں ستوفہ آیا پھر وہ جس کمرے میں مالِ گنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلائے اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے آدمے دینار بھی ہے اور گھر میں کلین بھی ہے ایک موقع پر وہ کلین گیا ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا کلین کہ جناب ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا کہاں مجھے انہوں نے ہی دیا ہے آپ نے وہ دینار بھی لیا اور کلین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ شریف کو بلایا اور اتنے سخت ناراض تھے فرمانے لگے ابو موسیٰ شریف سے کہنا میرے پاس پیدل آئے گھوڑے پہ نہ آئے اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ شریف تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ کلین لپیٹ کوئے تو ان کے سار پہ مار دیا فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے تھا جسے تم خراب کر سکو میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑ دیں کی کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو کیوں لائے تم میرے گھر میں کلین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا دی ہوں زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بندھ کے سوتا ہوں تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیندتہ فرما دیتا ہے مجھے تمہارے مخملوں کی اور کالینوں کی ضرورت نہیں ہے ایک تصاب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی یہاں ہم نہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مایوس مایوس باتیں کرتے ہیں اور فلانے کے بچے کہاں پہنچ گئے فلانے کے بعد بڑا پیسہ آ گیا میں کچھے مکان میں رہوں میں یہ کروں دیکھو مجھے نہیں سہولی یہ تو آپ مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کمزور باتیں کر رہے ہیں یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں اس طرح کا لبو لہجہ تن لوگوں کا ہوتا ہے جو احساسیں کم طریقہ شکار ہوتے ہیں یہ آپ نے کس طرح کہاں لبو لہجہ اور اپنے بچوں کو آپ بھیکاری بنا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو دیکھیں تو مایوس ہو جائیں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے آپ کا جو احساس ہے وہ اتنا خوبصورت ہو آپ کے لہجے کے اندر اس کے اندر ٹھہراؤ ہو آپ کو اتمنان آ چکا ہو اور آپ کے بچے کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں اپنا کسی کے ساتھ کبھی بھی انہیں کرنے نہ دیں آپ کبھی وہ کبھی یہ بات نہ کریں کہ فلانے دیدہ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ہم کی در ہے کرنے نہ دیں انہیں انہیں بتائیں کہ بیٹا اپنی مٹی پر چلنے کا سلی کا سیکھو سنگ مرمر پر چلو گے تو فسل جاؤ گے ان کو بتائیں کہ جو تمہارے پاس ہے یہ خدا کا عطیہ ہے اسی پر تم نے کنات کرنی کبھی بھی حضرت زید بن حارسہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا پھر ان کے بیٹے حضور کے غلام زادے حضرت عسامہ بن زید کے ساتھ بھی حضور بڑا پیار کرتے لیکن یہ تو مسلمہ حقیقت ہے نا کہ عظمت اور شان تو سگدنا فاروق عاظم کی زیادہ ہے امت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ جنابِ صدیقِ اکبر کا اور پھر اللہ نے مقام عطا کیا حضرت فاروق عاظم کو یہ بڑے لوگ تھے ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا حضرت عسامہ بن زید کو چار ہزار دینار دیئے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو تین ہزار دینار دیئے تو حضرت عبداللہ بن عمر گھر جا کے کہنے لگے اببا جی عسامہ میں وہ کون سی خوبیہ جو میرے اندر نہیں اور عسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبیہ جو آپ کے اندر نہیں تو حضرت عمر کی آجزی دیکھئے حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جنابِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں پھر بھی پتا اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ سن یار وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے نوکری کرتے اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے یہ خدمت گزار ہیں فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن پھر میری طورہ یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ عسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں اور عسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا فرمائے یہ وجہ ہے یہ انداز ہے کہ تُو زیادہ پیارا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں پساند نہیں کرتے تھے ذرا برابر بھی پساند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کوئی نوازنے سے بچتے مالِ غنیمت آتا ہے نا مارے ہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کانسلر بنتا ہے چیرمین بنتا ہے تو ٹھیکہ کس کو دیتا ہے کوئی جلو بھتیجہ مل جائے کوئی بانجا مل جائے کوئی چھوٹا بھائی اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کوئی میرا ہے وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آگی کھنے لگی ابباد جی رشتداروں کا بھی حق ہوتا ہے آپ سب کو دیتے ہیں آپ کے اپنے آپ کے قریبی نہیں آتے تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے کیا حقیقت ہے کیا حسن ہے فرمانے لگے پتر یہ مال تیرے باب کا نہیں مسلمانوں کا ہے جب تیرے باب کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتداروں کو دے گا یہ مسلمانوں کا مال ہے یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے جو ترازو ٹھیک ہے فرمائے تو مجھے یہ مشورہ نہ دے یہ مسلمانوں کا مال یہاں سے نظام احتساب شروع ہوتا ہے یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے اور پھر کوئی تکلف نہیں کسی پر حضرت عمر کا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے حضرت عبو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو سردار رہ چکے ہیں مکہ کے بڑے ہاتھ میں لیکن نظام احتساب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا حضرت عمر فاروق مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے کہا حضرت عبو سفیان نے گلی میں پتھر رکھے اور بہت سارے لوگوں کو رستوں میں تکلیف ہو رہی ہے تو حضرت عبو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے بڑے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں حضرت عمر جب آئے تو کہا تو جناب عمر نے پروانی کی خود آئے جناب عبو سفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے کہا حضور ہاں فرما یہ بھی اٹھائیے یہ بھی اٹھائیے یہ بھی اٹھائیے جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور عبو سفیان مانتے جا رہے ہیں شکر نہیں یہ نظام اعتصاب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے کہیں بھی کسی جگہ بھی اس کو یہ والی اجازت نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر ایک اور بات تھی میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا تجربہ ہے کچھ لوگ نہ خوش آمن پسند ہو جاتے ہیں بڑی یمدہ تعریف کرتے ہیں پول بانتے ہیں پورے آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے جناب آپ سے دیدہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں تو وہ نہ آپ سے کام نکلواتے ہیں پھر وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں یہ عام لوگوں میں بھی مرض ہوتا ہے عام لوگوں میں اور بادشاہ ہو بندہ اگر پھر تو اس کا دل کرتا ہے میں اگر بادشاہ سلام ہوں تو دو چر بندے دیاری پہ راکھلو پر میری تعریف ضرور کریں پبندی ہوتی ہے لوگ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں اور شیخ سعیدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوش آمن کھا جاتی ہے کھا جاتی ہے خوش آمن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے مضبوط تھے ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے ہماری گلتی ہیں بتانے والا ہمارے اصلاف فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی گھور رکھو تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے تمہارے اندر جو کتاں یا ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں 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 میری اصلاح ہو رہی ان پر غور کرو وہ کیا کہتے حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے کمال تعریف کی وہ اس کا خیال تھا کہ ریزلٹ بڑا شاندار آئے گا بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی شرفیوں کی کمال ریزلٹ آئے گا حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نہ بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا کس طرح کی بات نہیں کر دیا ایک بندہ اور آیا اور اس نے آکے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہیں فاروق کے عظم آپ ہی ہیں حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے تیرے باپ سے بھی افضل تھے اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہیں اور میرے باپ سے بھی افضل ہیں یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے یہاں ہر شئے حضم نہیں ہو جاتی فوری طور پر لوگ ڈھکار بھی پورا نہیں لیتے قرآن مجید نے کہا اپنے موں سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پریزگار کون ہے اپنے موں سے تعریفیں کرتے کراتے ہو یہ مزاد چھوڑنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پسانج نہیں کرتے تھے ایک آدمی چلتا تھا وہاں تو بڑا متقبرانہ چال کے ساتھ چلتا حضرت عمر نے دیکھا یہاں تھا کہ احتساب فرماتے تھے زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا چال بڑی اس کی متقبرانہ لوگ بڑے پریشان ہوتے حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا باز نہیں آیا اگلے دن پہ دررہ نکال لیا لگائے چار دررے فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے اس وقت تو اسے غصہ لگا لیکن کچھ دیر کے بعد نہ جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے دررے نہیں مارے آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا ہے یاد رکھیں مسند امام احمد بن امبل میں حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متقبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا متقبرانہ چال سے نہیں چلیں گے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے اور پتہ ہے کس طرح کا آپ کا مزاج تھا آپ فرماتے تھے تقسیم کرو دوسروں کا بھی خیال رکھو جس طرح بندہ دیوانا وار نہیں لوگوں کا خیال رکھتا کہ بندہ بگڑے کوئی نہ دیوانا وار کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں رسمی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح میں دیوانے ہو جاتے ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے کچھ لوگ کڑی نگرانی کرتے ہیں کہ انسان بگڑنے نہ پائے حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک وہ کہنے لگے کہ حضور یہاں کیا ہے فرما ہے تو اپنا کام کرنا گوشت والی دکان پہ بیٹھے کام کر اپنا نگرانی کرنے لگے حضرت عمر پھر آپ نے نہ وہ بندے پکڑ لیے کون جو دو دن مسلکل گوشت خریدنے آئے پکڑ کے کھڑا کر لیا فرما ہے تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا حضور ہاں فرما ہے آج بھیر کھائے گا حضور جی تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو دو دو دن گوشت لینے آتا ہے فرما ہے آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو دھرے سے ماروں گا خبردار یہ کام نہ کرنا یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے پھر وہ قابو میں رہا کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے